بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صاحب نے ابھی فائنل کار نہیں دی اور اس سے پہلی یہ امپورٹڈ حکومت کی کام پر ٹانگ رہی ہے بنیگالہ امران خان چوک پہ پریزنرز وین پہنچ چکے ہیں اور امران خان کی وارن گریفتاری بھی آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں میں چند سوال کرتا ہوں ایک یہ کہ امران خان سے مستا کیا ہے کیونکہ امران خان نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا امران خان نے اسلام و خوبیہ کے خلاف طرح داد منظور کرائی امران خان پاکستان کے عوام کی آواز بنے امران خان کشمیر کے اور فلسطین کے سفیر بنے سازش کے تحت چورو اور ڈاکو کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا امریکہ کو علاقارہ اور سعودتکارہ دونوں میسر آئے پھر اس کے بعد اینارو اپنی لیے آسیر کر دیا اور قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا اب جب پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کڑی ہے اور یہ تماشا بہت برداشت نہیں کر سکتے کہ ساکھ دار جیسا مفرور اور اشتیاری پاکستان آکے داریک وزیراعظم کے تیارے میں اس کو امپورٹی وزیراعظم کے تیارے میں لائے جاتا ہے پھر جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں وہ جالساز مریم کو بری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اب نواز شریف کو واپس لانی کی تیاری اور امران خان کو کس طرح مائنس کر دے کیونکہ ان کے تمام پلین میں انارو میں لوٹ کسوٹ کی معافی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ امران خان ہے لہٰذا میں سوال پوٹتا ہوں کہ کل ہی بلکہ آج ہی ایک جالساز خاتون نے اسلامباد پولیس کو حکامات دیتے ہوئے کہ بنیگالہ جا کے اس کو گریفتار کرنا چاہیے تو کیا ان کے ذاتی غلام ہیں امران خان آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں خودداری اور خودمختاری کی بات کر رہے ہیں میں پڑا اور سہول افکار دونوں میسر آئے پھر اس کے بعد انارو اپنی لئے حاصل کر دیا اور قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا اب جب پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کڑی ہے اور یہ تماشا بہت برداشتی نہیں کر سکتے کہ سانگدار جیسا مفرور اور اشتیاری پاکستان آکے داریک وزیراعظم کے تیارے میں اس کو امپورٹر وزیراعظم کے تیارے میں لائے جاتا ہے پھر جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں وہ جالساز مریم کو بری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اب نواز شریف کو واپسلانی کی تیاری اور امران خان کو کس طرح مائنس کر دے کیونکہ ان کے تمام پلین میں انارو میں لوٹ کسوٹ کی معافی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ امران خان ہے لہٰذا میں سوال پوٹتا ہوں کہ کل ہی بلکہ آج ہی ایک جالساز خاتون نے اسلام بات پولیس کو حکامات دیتے ہوئے کہا کہ بنیگالہ جا کے اس کو گریفتار کرنا چاہیے تو کیا ان کے ذاتی غلام ہے عمران خان آئین اور قانون کی بات کرنے ہیں پاکستان کی بات کرنے ہیں خودداری اور خدمختاری کی بات کرنے ہیں میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ تیار رہے ایمپورڈیڈ حکومت کو بہت جلدی ہے گرجانی کی انشاءاللہ انقلاب ہماری درواجے پہ دستک دیرہ ہے اور امران خان کی فائنل کارل سے پہلی ایمپورڈیڈ حکومت کو ہم روست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اسلام بات میں ہیں وہ بنیگالہ پہنچے اور انشاءاللہ عمران خان تو ہماری ریڈ لائن ہے ان کی جرتی نہیں ہے عمران یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی اور اگر ریڈ لائن کراس کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور بنیگانہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں ان کو بتاتا ہوں بلکہ لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے کہ ستائیس کلومیٹر کا اسلامباد جو آس پاس ہے وہ آپ کیلئے کل صبح تک ہم جیل بنا کر رہیں گے انشاءاللہ